بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بائیلاجی نائن کلاس سسی ون کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے فیڈرل بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات اور پیٹرن پیپر جو ہیں وہ اپلوڈ کر رکھیں اسی کو سامنے رکھ کے ہم نے ایک پیپر پیٹرن جو ہے وہ پریپیر کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک زیادہ کی پریپریشن کرنی ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نمبر آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا انیلیسز کیا جیسا کہ اس ٹیبل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو فرسٹ رو ہے اس میں چپٹر یعنی یونٹ نمبر دیا گئے ہیں اور لاسٹ رو کے اندر ان یونٹس میں سے یا ان چپٹر میں سے کتنے نمبر کا کوچھا جائے گا وہ دیا گیا اور بیچ کی جو تین روز ہیں اس کے اندر بتایا جائے کہ کس سیکشن میں کتنے نمبر کا سوال جو ہے وہ کسی چپٹر سے پوچھا جائے ٹول مارکس کا پیپر ہوگا اس میں آپ کو ٹول ایم سی کیوں دیا جائیں گے جو آپ نے ففتین مینٹس میں کرنے ہوں گے مارکس کا اس میں ٹوال مارکس ہوں گا سیکشن ای ٹوال مارکس کا پیپر ہوگا اس میں آپ کو ٹوالب ایم سی کیوز دی جائیں گے جو آپ نے ففٹین منٹس میں کرنے ہوں گا ان جو ایم سی کیوز ہیں ان کی جو ڈسٹریبوشن وہ یہ ہے ان ایم سی کیوز کی ڈسٹریبوشن یہ ہے نائنٹ چپٹر سے دو آئیں گے ایٹھ کیوں سے دو انسی کے ہوئے ہیں کہ فورز سے دو ہمیں کم stay باقی تمام چپٹرز سے ایک ایک اینسی کے ہوئے ہیں اسی طرح اگر ہم شارد کیسٹم کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو ففتین ٹوٹل جو ہے وہ دیں جائے جس میں سے آپ نے الیون něٹمٹ کرنیاں اس میں جو سب سے important چپٹر ہے وہ نائن چپٹر ہے جس میں سے دو آئیں گے ایٹھ میں دو آئیں گے سکس میں سے دو آئیں گے فوری میں سے تین فشن آئیں گے اور اور باقی چپٹرز میں سے ایک ایک کوسٹن آئے گا سیکشن بی 33 مارکس کو گا اس میں ٹوٹل 15 کوسٹنز دیئے گئے ہوں گے آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی 11 کوسٹنز اٹمٹ کرنے سب سے امپارڈنٹ چپٹر اس میں 9، 8، 6 اور 4 ہیں 4 میں سے 3 کوسٹن پوچھے جائیں گے 8 اور 9 میں سے 2 دو کوسٹنز پوچھے جائیں گے باقی تمام چپٹر میں سے ایک ایک شارٹ کوسٹن پوچھا جائے گا لاس سیکشن جو سیکشن ہے اس میں 20 مارکس کا پیپر آپ نے اٹمٹ کرنا ہے اس میں ٹوٹل 3 کوسٹنز ہوں گے جن کے اور کوسٹنز کے دو پارٹ ہوں گے آپ نے ان میں سے کوئی سے دو کوسٹن اٹمٹ کرنا ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جس کوسٹن کا اے پارٹ اٹمٹ کرنا ہے اسی کا آپ نے بی پارٹ بھی اٹمٹ کرنا ہوگا چپٹر نمبر 4 اور 5 میں سے ایک کوسٹن بنے گا اسی طرح چپٹر 7 اور 8 سے ایک کوسٹن بنے گا اس طرح سے آپ نے آپ کی جو ماسک کی ڈسٹریبوشن ہوگی بک کے مختلف چپٹر کے لیے اسے وہ یہ ہوگی اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی پریپریشن کیسے کرنی اب کم وقت میں پیپر کو کیسے پریپیئر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو یہ کہ وہ چپٹر جو ہیں وہ مارک کرنے پڑیں گے جن میں ایسے کوسٹن ہیں گے یعنی بڑے کوسٹن جو سیکشن سی میں ہیں جن میں سے آپ نے دو کوسٹن اٹمٹ کرنے ہیں دوسرا طریقہ پر یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے ہر چپٹر میں سے گوھر ہونا ہوگا اور اس کے ایم سی کیوز اڈنٹیفائی کرنے ہیں اور تیسرا جو سیکشن بھی ہے اس کے لیے ہر ایک چپٹر میں سے پانچ سے ساتھ ایسے کوسٹن ہیں جو جن کی پرابیبلیٹی زیادہ یعنی جن کے آنے کے چاند سے زیادہ ہیں پیپر میں تو آپ نے ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو وہ کوسٹن کی جس طرح سے بھی وہ جو ہے وہ فریز ہوا ہوگا آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کو اٹمٹ کر سکیں تو یہ ایک ہم نے اس حوالے سے ہم نے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ہر چپٹر کے جو ہے ایم سی کیوز ایم سی کیوز بنائے ہیں اور اس پیپر پیٹرن کو سامنے رکھ کے بنائے ہیں جس میں بتایا گیا کہ وہ نالج بیسٹ ہوں گے یا انیلیٹیکل ہوں گے یا جو ہیں وہ ان کے جو سکل کو چیک کرنے کے لیے ہوں گے اسی طرح شارٹ کسٹنز کو بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم نے جو ہے وہ کسٹن ڈرافٹ کیے تو نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ چپٹر وائس اب ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں موسیقی